آپ لوگ اپنا کام کریے بتائیے ہم لوگ کہاں پہ تھے اس میں سیلز کے لیے ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا ہم نے سیل کے لیے کیا پڑھا تھا جیسے سیل بائیو کا جو چیپٹر ہوتا ہے سیل سیل ہے بیسک بیلڈنگ بلوک آف ہمین باڈی جس طرح سے ایک جو ہے آپ کا گھر جو ہے وہ اس سے بنتا ہے برکس سے بنتا ہے اسی طرح سے سیل سے آپ کی باڈی فارم ہوتی ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا سیلز جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے آف لائف ہر چیز آپ سیل سے بنی ہے سیلز یونی سیلولر بھی ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں اب سیلز ورڈیسکورڈ اونلی آفر تا انوینشن آف مایکرو اسکوپ جب مایکرو کیونکہ اس سے ہم کسی چیز کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں we have learned this also اس کے بعد آتا تھا کہ سیلز کا بیسک جو آج ہم لوگوں کو پارٹ کور کرنی تھی وہ اور سیلز کا الگ الگ شیپ سائز اس کے سیلز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ کور کر چکے ہیں سیل نمبر جس میں ایک سیل ہوتا ہے اس کو ہم یونی سیلولر کہتے ہیں جس میں بہت سارے سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم ملٹی سیلولر کہتے ہیں دیکھیں اس کو ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف یہ ہے کہ اگر میں اس کو جب اپلوڈ کروں گا تو اٹ لیسٹ یو کین گیٹ ڈیس گلیمس ایٹ یور ہوم آلسو صرف اس کا مطلب یہ ہے اور یونی سیلولر آرگنزم اور ملٹی سیلولر آرگنزم اور جتنی بھی چیزیں چاہے وہ فیڈنگ ہو ڈائیزشن ہو ریپروڈیکشن ہو ایکسکریشن ہو جتنے بھی ورک ہیں جو یونی سیلولر کرتا ہے وہی ملٹی سیلولر کرتا ہے لیکن سب کے آرگنس الگ الگ ہوتے ہیں اور سیل جو ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں نرف سیلز ہوتے ہیں مسل سیلز ہوتے ہیں اسکن سیلز ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور سیلز کے سائز بھی الگ الگ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچر آف سیلز کی جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سیل کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سیل ہیز جو سیل ہوتا ہے پلانٹ سیل اور انیمل سیل تو ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ سیل is the basic building block of life ہماری باڈی جو ہے وہ ملینس آف سیلز سے بنی ہے سیلز سے بنا ہے ٹیشو ٹیشو سے بنے ہیں آرگن آرگن سے بنے ہیں آرگن سسٹم اور آرگن سسٹم سے باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے اوکے سو اب اگر ہمیں اپنی باڈی کو ہیلڈی رکھنا ہے تو ہمیں اپنے سیلز کو ہیلڈی رکھنا ہے اور جو ہم آپ نے ابھی سرکولیشن اور بلڈ میں بھی یہ پڑا تھا کہ ہم آکسیجینیٹڈ بلڈ جو ہے وہ اور جو اس کے ساتھ جو آپ کا نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں سیلز تک تو اس کا مطلب سیل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیز پریزنٹ ہے جس کو ہم کو ہیلڈی کرنا ہے مطلب سیل کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے سیل تک نہیں لے جاتے ہیں سیل کے اندر تک وہ ساری چیزیں جاتے ہیں تو اب ہم آج سیر کریں گے سیل کے اندر کی سیل کے اندر کے اندر لیونگ پارٹس بھی ہوتے ہیں اور نون لیونگ پارٹس بھی ہوتے ہیں جو لیونگ پارٹس ہوتے ہیں in a cell has a definite shape structure and function اور ان کو ہم کہتے ہیں originals بہت افسر ہے جو لیونگ پارٹس ہوتے ہیں کہنا ہے پینسل جو لیونگ پارٹس ہوتے ہیں جو سیل کے لیونگ پارٹس ہوتے ہیں سیل ہے ورڈیفنیٹ شیپ اسٹرکچر اور فنکشن آر کال آرگنالز یہ جتنے بھی لیونگ پارٹس ہیں ان کا شیپ سیل کے دیکھئے لیسن جو سیل کے اندر کے لیونگ پارٹس ہیں ان کا شیپ اسٹرکچر اور کام فنکشن وہ ڈیفنیٹ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں آرگنالز ٹیپکلی آل سیلز ایکسیب بیکٹیریا بیکٹیریا کو چھوڑ کے جتنے سیلز ہوتے ہیں اس کے تین میجر پارٹس ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سیل میمبرین دوسرا ہوتا ہے سائٹو پلازم اور تیسرا ہوتا ہے نیوکلیس پلانٹس ہے سیل وال وچھ سراؤنڈز سیل میمبرین سیل اچھا انیمل انیمل سیل اور پلانٹ سیل میں کیا ڈیفرنس ہے انیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتی ہے انیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتی ہے پلانٹ سیل میں کیا ہوتا ہے سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ فیگرز جو آپ کے سامنے ہیں ان کو دیکھیں گے میں اس پہ دکھاؤں گا فیگرز آپ کے تو فیگرز میں اگر آپ دیکھیں گے جتنے سیل آرگنلز آر ایمبیڈیڈ ان دا سائٹو پلازم یہ جتنے سیل آرگنلز ہیں مطلب جو لیونگ پارٹس ہیں سیل کے جن کو ہم آرگنلز کیا ہوتے ہیں لیونگ پارٹس کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا سیل کے اندر لیونگ پارٹس بھی ہوتے ہیں اور نون لیونگ پارٹس بھی ہوتے ہیں تو جو سیل آرگنلز ہیں مطلب جو لیونگ پارٹس ہیں وہ ایمبیڈ ہوتے ہیں ایمبیڈ کا مطلب جیسے آپ کیک کھاتے ہیں جو کیک کھاتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں اوپر سے کبھی کاجو پستہ ایمبیٹ کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیے یہ آرگنل جو ہیں سائٹو پلاس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایچ آرگنل پریزنٹ ان دا سیل پرفارم اسپیسیفک فنکشن اور ہر آرگنل کا ایک اسپیسیفک کام ہے سیل کے اندر جو لیونگ پارٹس ہیں ان کا ہر ایک کا ایک کام ہے آپ سیل تک تو پہنچ گئے اب سیل کے اندر کی اہم سیر کر رہے ہیں جرنی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سیل میمبرین کس کو دیکھیں گے سیل میمبرین تو سیل اس سراؤنڈڈ بایا تھن کورنگ میمبرین کہتے ہیں جھلی کو سیل کے چاروں طرف کیا ہوتی ایک جھلی ہوتی اور سیل کتنا چھوٹا ہوتا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے سیل کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو پہلے اس کا بتا جاتا ہوں سیل کا سائز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو نیکیڈ آئی سے نہیں تو سیل اس سراؤنڈڈ بایا تھین کیورنگ جس کو ہم کہتے ہیں سیل میمبرین اور یا اس کو ہم پلازما میمبرین بھی کہتے ہیں سیل میمبرین کا کیا کام ہوتا ہے جھلی کا کوئی کیا کام ہوگا اگر آپ کے چاروں طرف ایک پروٹیکٹیو لیئر لگا دی جائے تو اس کو ہم جھلی کہتے ہیں سیل میمبرین کہتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے پروٹیکٹس دا سیل سیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور شیپ دیتا ہے اس کو ایک شیپ دیتا ہے کیونکہ الگ الگ شیپس کے سیل ہیں آپ دیکھ چکے ہیں نرف سیل الگ ہوتا ہے مسل سیل الگ ہوتے ہیں سکن سیل الگ ہوتے ہیں تو سب کا شیپ اور سائز الگ الگ ہوتا ہے تو یہ شیپ دیتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ ایک چیز اور کرتا ہے صرف جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں انہی کو اندر آنے کی پرمیشن دیتا ہے سیل کے اندر اور باہر آنے کے لیے ایک سمجھ یہ دور کا بھی کام کرتا ہے جن چیزوں کو سیل کے اندر جانا ہے وہ اسی میمبرین کے تھروں جائیں گی ٹھیک ہے اور جس کو باہر آنا ہے وہ اسی میمبرین کے تھروں باہر آئیں گے ہنس ایٹیز آلسو کالڈا سیلیکٹیولی پرمیابل میمبرین ایٹ ریگولیٹس دا مومنٹ آف سیلیکٹی سبسٹنس لائک وارٹر ان مینرلز ایلائنگ دیم تو انٹر ان لیو دا سیل بلہ سیل کے اندر سے سیل کے اندر آپ جو وارٹر لے رہے ہیں نیوٹریٹ آپ نے جو کھایا ہے وہ فائنلی ٹوٹ کے جو منرلز میں کنورٹ ہو رہا ہے نیوٹریٹس میں کنورٹ ہو رہا ہے وہ سیل کے اندر تک جا رہا ہے تو یہ کس کے تھروں جائے گا اندر سیل سیل میمبرین کے تھروں جائے گا اور اگر اندر سے کوئی چیز باہر آئے گی تو وہ بھی کس کے تھروں آئے گی سیل میمبرین کے تھروں آئے گی ٹھیک ہے اب یہ سیل میمبرین جو ہے یہ جو سیل وال ہے یہ صرف پلانٹس میں ہوتی ہے اور نوٹ فاؤنڈ ان اینیمل سیل ٹھیک ہے یہ سیل میمبرین کی بات کر رہے ہیں ہم سیل وال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم سیل وال اب بتانا اس لئے بتا رہے تھے اب سیل وال اس پریزنٹ انلی پلانٹ سیل دوسری چیز ہے سیل وال سیل وال کس میں پریزنٹ ہوتا ہے پلانٹ سیل میں اینیمل سیل میں سیل وال نہیں آتا یہ بیسیک ڈیفرنس ہے یہ جو سیل وال ہے یہ پلانٹس میں ہوتی ہے اینیمل میں نہیں ہوتی ہے اب یہ کیوں ہوتی ہے یہ بھی سمجھئے آپ پلانٹس میں ہوتی ہے انیمال میں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ وال ہے وال دیوار کا کیا کام ہوتا ہے سپورٹ دینا ریجیڈیٹی دینا ٹھیک ہے پروٹیکٹ کرنا سیل کو اب جو پلانٹس ہیں ہماری باڈی ہے یا انیمال کی باڈی ہے اس میں تو ایک اسکیلیٹن ہوتا ہے ہڈیوں کا ایک دھاچہ ہوتا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن کیا پلانٹس میں کوئی ہڈیوں کا ڈھاچہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا دے دیا بنانے والے نے آل مائٹی نے کیا بنا دیا سیل وال کیا بنا دیا سیل وال بنا دیا اور ہماری باڈی میں تو کیا ہے اسکیلیٹن ہے انیمال کی باڈی میں کیا ہے اسکیلیٹن ہے ٹھیک ہے لیکن پلانٹس کی باڈی میں سیل وال ہوتا ہے تو وہ سپورٹ دیتا ہے ریجیڈیٹی دیتا ہے یہ کمپلیٹلی پرمییبل ہوتا ہے مطلب اس میں مومنٹ ہو سکتا ہے چیزیں اندر آ سکتی ہیں اور باہر جا سکتی ہیں جیسے سیل میمبرین میں ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اس میں لارج ایماؤنٹ آف سیلولوز بھی ہوتا ہے سرچ کر کے آئیے گا سیلولوز کس کو کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیلولوز سیل وال میں ہوتا ہے اور سیل وال کس میں ہوتا ہے صرف پلانٹ سیل میں انیملز میں سیل وال نہیں ہوتی ہے اب تیسرا میمبرین تیسرا جو آپ کا آرگینل ہے وہ ہے نیوکلیاز بہت ہی امپورٹنٹ ہے پلیز کیپ کوئٹ سیٹ پروپرلی اور دو یور ورک تیسرا جو ہے نیوکلیاز بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کہتے ہیں برین آف دا سیل جیسے ہمارے برین ہوتا ہے اب ہمارا جو فائنل جو سب سے نیکٹ چیز ہے جہاں تک آپ مایکروسکوپ سے جس کو دیکھ سکتے ہیں سیل سیل کا بھی ایک برین ہوتا ہے جیسے ہماری باڈی کا برین ہوتا ہے اور نیوکلیاز اس سراؤنڈڈ بایا میمبرین کالڈ دا نیوکلیر میمبرین اب سیل تو چاروں طرف سے کس سے گھرا ہے سیل میمبرین سے ہاں اسی طرح جو اس کے اندر نیوکلیاز ہے نیوکلیاز بھی آپ دیکھیں گے آپ فیگر میں دیکھیں گے نیوکلیاز کے چاروں طرف بھی ایک میمبرین ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہم نیوکلیر میمبرین یہ کیا ہوتا ہے ایک سیمی سالیڈ مطلب پوری طرح سے سالیڈ نہیں ہوتا سیمی سالیڈ نیوکلیو پلازم is present inside the nucleus جیسے سیل کے اندر سائٹو پلازم ہوتا ہے اسی طرح نیوکلیاز کے اندر کیا ہوتا ہے ایک الگی دنیا ہے مطلب آپ سیل کے اندر چلے گئے آپ سیل کے اندر آپ نیوکلیاز کے اندر چلے گئے اب نیوکلیاز کے اندر کیا ہے نیوکلیو نیوکلیو پلازم ہے especially آپ لوگ اس کو بہت سیریسلی پڑھئے گا اور آپ لوگو بھی اور اس میں thread like structures ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں chromosomes مطلب آپ سیل کے اندر گئے سیل کے اندر آپ کس میں چلے گئے سیل کے اندر سائٹو پلازم ہے اس میں الگ الگ اورگنلز ہیں اب سیل کے اندر سائٹو پلازم ایک چیز اور ہے نیوکلیاز نیوکلیاز کے چاروں طرف اب بھی ایک جلی سوچو کتنی productive layering ہے اس کے اندر کیا ہے chromosomes بہت ہی important word ہے chromosomes یہ thread کی طرح تاغے کی طرح ہوتا ہے chromosome اور یہی hereditary material اس میں ہوتے ہیں جن کو jeans کہتے ہیں جو parents سے جیسے ہم جو ہیں یا ہم ہمارا shape size ہماری بہت ساری habits i will throw you out ہماری shape size ہماری بہت ساری habits وہ کس پہ depend کرتی ہیں ہمارے ماتا پتا سے تو وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے یہی chromosomes جو کس کے اندر ہوتے ہیں nucleus کے اندر nucleus کے اندر نیوکلیو پلازم کے اندر nucleus کے اندر نیوکلیو پلازم کے اندر thread like تاغے کی طرح کے structure ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں chromosomes اور chromosomes میں jeans ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں jeans جو hereditary material ہوتا ہے کہ ہم کیسے دکھیں گے ہماری qualities کیا ہوگی ہمارا color کیسا ہوگا ہمارے nose کیسا ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے parents کو resemble کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کو کہا سے ملتی ہیں اسی یہی jeans decide کرتے ہیں یہی jeans decide کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور اسی پہ بہت سارا workout ہوتا ہے chromosome میں جو jeans ہوتے ہیں سمجھ میں آیا تو ہم کہا سے چلے تھے ہم cell سے چلے تھے cell کے اندر پھر nucleus نیوکلیو پلازم میں کس میں آگئے کروموزوم میں آگئے کروموزوم کے اندر کس میں آگئے jeans میں آگئے پھر ہم آگے اس میں بات کریں گے ڈی این اے اور آر این اے کی بھی بات کریں گے یہ یہ ہے future کی study اگر آپ genetic engineering کر رہے ہیں genetic science میں جانا ہے جنہیں بہت ہی بہت ہی مطلب advance study ہے یہ جس کے اوپر آپ اپنا career بھی آگے چل کے بنا سکتے ہیں صرف ایک چیز پہ genetic studies کے اوپر اس کے departments بھی ہوتے ہیں اسی کے اوپر research ہو رہی ہے day by day اور اسی کو medicines جو ہیں بہت سارا بہت ساری genetic engineering سب انہیں genes کے اوپر ہو رہی ہے سوچ رہے ہیں کہاں research ہو رہی ہے cell cell کے اندر nucleus nucleus کے اندر nucleoplasm nucleoplasm کے اندر chromosome chromosomes کے اندر genes جہاں تک naked eyes ہو تو اب پہنچی نہیں سکتے ہیں cell is not when اچھا cells دیکھیں divide بھی ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا cells بنتے بگڑتے رہتے ہیں ایسا نہیں ایک بار cell بن گیا تو نہیں لیکن جب cell division اس میں نہیں ہو رہا ہوتا ہے cells divide بھی ہوتے ہیں ایک سے دو ہوئے نیچے اس طرح سے پھر نیچے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو جب cell میں division نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو chromosomes are seen as a network called chromotin network آپ chromotin network یہ تاغے کی طرح آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں اس میں دکھا دوں گا کہ تاغے کی طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں chromotin network اس کو کہتے ہیں اور non membrane bound spherical structure called nucleus is also present inside the nucleus nucleus کے اندر ایک non membrane nucleus کے اندر nucleus کے اندر بھی nucleoplasm ہوتا ہے اب ایک ایسا part بھی ہوتا ہے جس کے چاروں طرف membrane نہیں ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں nucleus 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 اب cytoplasm کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھ لیا cell membrane پڑھ لیا cell wall پڑھ لیا nucleus پڑھ لیا اب اس کے بعد آتا ہے cytoplasm cytoplasm کیا ہوتا ہے jelly like fluid that is found within the cell membrane but outside the nucleus nucleus cell کے اندر ہوتا ہے لیکن nucleus کے باہر ہوتا ہے یہ figures آپ جب بنائیں گے نا ان دو figures کو آپ کو بہت practice کرنی ہے اگر آپ biology میں آگے بڑھنا چاہے رہے ہو understood تو nucleus کے باہر ہوتا ہے jelly like jelly نہیں ہوتی jam کی طرح اس طرح کا structure ہوتا ہے cytoplasm اور اس میں بہت سارے organles embed ہوتے ہیں ٹھیک ہے some cytoplasmic organles جیسے golgi apparatus mitochondria vacu lysosomes اب golgi apparatus کا کیا کام ہوتا it is made up of a stack of tube like structures جیسے tube ہوتا نا یہ دیکھ رہے ہوں پہ tube tube like structures ہوتے ہیں اور یہ stack ہوتا ہے ایک ایک اوپر رکھتے چلے جاتے ہیں اور اس کا کیا کام ہوتا ہے secretion of chemical substance such as enzymes hormones and proteins یہ cell کے اندر چل سارا کام مہا secretion ہو رہا ہے اوپر کہیں secretion نہیں ہو رہا یہ cell کے اندر جو enzymes جو hormones اور جو proteins secret کر رہے ہیں اس کے لئے کون responsible ہے galgi apparatus یا جن کو ہم galgi bodies بھی کہتے ہیں یہ جو بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ اسی کے اندر enzymes بھی نکل رہے ہیں اس کے اندر proteins بھی نکل رہے ہیں اور اس کے اندر hormones بھی نکل ہیں ٹھیک ہے اور وہی hormones آپ کی body کو grow کرنے میں help کرتا ہے آپ بڑی ہوتی ہیں آپ کے بال بڑے ہوتے ہیں آپ کی body بڑی ہوتی ہے آواز change ہوتی ہے تو یہ سب hormonal changes ہی تو ہیں تو یہ سب کہاں ہوتے ہیں اسی کہاں secret ہوتے ہیں kolgi apparatus پھر دوسرا microchondria اس کا کیا کام ہوتا ہے oxidize food to provide energy وہاں جا کے food کا oxidization ہوتا ہے cell کے اندر cell کے اوپر نہیں ہوتا ہے اسی لیے جو blood oxygenated blood and deoxygenated مطلب وہ کہاں تک جاتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ powerhouse of the cell بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہی پہ food کا oxidization ہوتا ہے تیسرا vacuoles یہ sack تھیلے کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں excess water food and waste inside them بھئی cell کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کچھ waste product بھی develop ہو رہا ہوگا وہ سب بھی کس میں آئے گا انہی vacuoles میں آئے گا ٹھیک ہے plants کے vacuoles بڑے ہوتے ہیں animals میں vacuoles نہیں ہوتے یا بہت چھوٹے ہوتے پھر lysosomes یہ صرف are found in animal cell they contain اس enzymes ہوتے that can digest cell کیونکہ plants میں تو کچھ digestion process ہے نہیں ان کے stomach اور small intestine large intestine ہوتی ہے plants کے اندر کٹ کے دیکھا ہے کبھی آتے باتیں نکلی ہیں تڑی پچڑی نہیں نکلی ہے لیکن animals میں نکلتی ہے ہم لوگوں کے اندر بھی نکلتی ہے تو یہ اس کے اندر ایسے enzymes ہوتے ہیں they can digest cells and variety of intra cellular and extra cellular material تو یہ سارا چیز کہاں ہوتی ہے lysosomes میں یہ plant cell دیکھیں اس میں آپ دیکھنا ہوگا کون سی چیز plants میں پائی جاتی ہیں plant cell کے اندر اور کون سی چیز animal cells میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہی کبھی کبھی emergency میں ایسے enzymes بھی release کرتا ہے جو دوسرے organ پڑوس والی جو چیزیں cell کے اندر ان کو بھی مار دیتا ہے اور finally ایسے enzymes کو چھوڑتا ہے ایک تو وہ digestion میں کام آتا اور کبھی کبھی ایسے بھی enzymes چھوڑتا ہے جو پڑوس والے لوگوں کو مار دیتا ہے اور finally جو cell ہے وہ بھی collapse ہو جاتا ہے cell کے اندر بھی مارا پیٹی چلا کرتی سمجھ میں آیا تو ہم اس کو suicide bag بھی کہتے کیا کہتے یہ suicide کرا رہا ہے cell کو مار بھی رہا ہے پھر آتا ہے ribosome یہ granular یہ بنا ہو یہ یہ کیا ہوتا ہے granular structures ہوتے ہیں یہ cytoplasm میں پھیلا ہوتا ہے cytoplasm کیا ہے آپ کا jelly like substance ہے جس میں وہ embed ہے کیا cell organs embed چھیک ہے یہ protein synthesis کرتا ہے protein پر کام کرتا ہے اس کو بنتا بگاڑتا ہے اس کو synthesize کرتا ہے ribosome پھر آتا ہے endoplasmic rectilum یہ network of tubules ہوتا ہے دو طرح یہ کیا کرتا ہے which are involved in storage and transportation of substance within the cell cell کے اندر بھی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ reticulum اس کو ہم er بھی کہتے ہیں پھر centrosomes ہے یہ صرف animal cell میں پائے جاتا ہے centrosomes یہ start کرتا ہے cell کو divide کرنا میں نے بتایا تھا cell بٹھتا ہے cell division ہوتا ہے cell کا division ہوتا تو یہ کام کون start کرتا ہے centrosomes پھر plastid ہوتا ہے یہ plant cell میں پائے جاتا اس میں pigments ہوتے ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں plastid تین طرح کے ہوتے ہیں chloroplast chromoplast lycoplast یاد رکھئے گا plastid صرف plant cell کے اندر پائے جاتا ہے animal cell میں نہیں پائے جاتا ہے اور plastid کے اندر pigment سمجھ لیجئے کچھ color type کا ہوتا ہے اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں chloroplast chloroplast کے اندر ہوتا ہے chlorophyll اور chlorophyll ہی response ہوتا ہے کس لیے leaves کو اور یہ photosynthesis میں can't expect better than chromoplast don't laugh chromoplast یہ contain کرتے ہیں non green pigments کو جو color کرتا ہے flowers اور fruits کو leicoplast یہ ابھی آپ کے book میں آئے گا پھر مو کھول کے کھڑے ہو جائیے گا ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو on the tip ایسے ہی بتانا جائے میری سیمپل دیکھ بات پھر میں کہہ رہا ہوں root cause میں جائے کیجئے اگر آپ کو نہیں آرہا تو نیچے اترتے چلے جائیے سیکھنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے ہم کو نہیں آتا ہم کیوں پوچھیں مجھے نہیں آتا تو میں آپ سے پوچھ لوں گا لیکو پلاسٹ کیا کرتا ہے these are colorless and store food in the form of carbohydrates protein and fats they mostly contain starch لیکو پلاس containing starch are called amyloplast تو یہ plant cell اور animal cell کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا گیا پھر یہ difference ہے جس کو میں یہ اس کے features کون چیزیں plant cell میں پائی جاتی ہیں کون چیزیں animal cell میں پائی جاتی ہے اس کے بعد ایک بہت important topic ہے جس کے بعد یہ session wind up کر دوں گا cell division cell division ایک بار جب cell بن جاتا ہے تو ingesting ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے digestion ہوتا ہے اور cell grow ہوتا ہے size میں the growth of the cell is limited جب ایک certain size وہ achieve کر لیتا ہے تو the new cells formed پھر نئے cells بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں daughter cell اور اس ہم کہتے ہیں cell division cell division میں کیا ہوتا ہے the nucleus دیکھئے اب دو cell بن گئے تو جو ایک cell کے اندر ساری چیزیں ہیں وہی دوسرے cell میں آنی چاہیے ہاں جب دو cell بن گئے دونوں ایک جیسی ہیں تو جو اس میں ہونا چاہیے وہی اس میں ساری چیزیں آئیں گی تو after reaching daughter cell so formed the nucleus is duplicate سب سے پہلے کون سی چیز are identical to each other and also to the parent cell اور جو daughter cell بنتے ہیں یہاں figure میں آپ دکھائیں گے جو daughter cells بن رہے ہیں وہ دونوں identical ہوتے ہیں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور دونوں کس کو ریزمپل کرتے ہیں parent cell کو یعنی parent cell اور daughter cell جو بلکل ایک جیسے ہوتے ٹھیک ہے تو and have equal quantities اور جو genetic material ہے اندر وہ بھی سب میں برابر ہوتا ہے ملہ division بہت properly ہوتا ہے ایسے division کو ہم کہتے ہیں meteosis یا equational division جس میں سب کچھ بلکل برابر سے identically divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک division دوسرا ہوتا ہے جو plants میں ہوتا ہے and animals during the formation of reproductive cells or gametes اس میں genetic material divide ہو جاتا ہے daughter cells have half the amount of genetic material the present cell had جو parent cell میں جتنا material ہے اس کا آدھا daughter cell میں چلا جاتا ہے اور یہ کون division ہے occurs in higher plants and animals during the formation of reproductive cells جو reproductive cells ہیں جب وہاں دیویجن ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم gametes بھی کہتے ہیں اس میں genetic material جو divide ہوتا ہے وہ equally divide نہیں ہوتا ہے جیسے پہلے ہوا تھا یہاں کیا ہوتا ہے daughter cells have half the amount of genetic material the parent cell had daughter میں جتنا parent cell میں اس کا آدھا daughter cells ٹھیک ہے cell division کیوں necessary ہے cell division کیوں necessary ہے cell کا button کیوں necessary ہے کیوں for the growth of an organism بھائی اگر ہمارے cell divide نہیں ہوں تو بڑھیں گے نہیں ایک ہی cell پھر ہم unicellular رہ جائیں گے جب divide ہوں گے تب ہی تو بڑھیں گے اور ہماری body بنی ہے millions of millions trillions of cells پھر cells that divides repeatedly to give rise اور جب ایک cell سے دوسرا cell بنا دوسرے سے دو اور بنے اس سے اور بنے تو اس سے کیا ہوگا cell سے میں نے کیا بتا یا تھا کیا بنتا ہے tissue سے کیا بنتا ہے تو اگر ہمارے cell divide نہیں ہوں گے تو ہمارے organ بن پائیں گروت کے لئے دوسرا dead اور damaged cell کو replace کرنے کے لئے جو پرانے cells ہیں ان کی دیرے دیرے کھلے جائیں گے اور reproduction کے لئے بھی بھائی ہمیں اپنی چیز جیسی چیز reproduce کرنی ہے تو اس کے لئے بھی cell division must ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھی یہی cell division میں گڑھوڑی ہو جاتی ہے بہت important بات بتانے جا رہا ہوں یہی جب cells بٹھتے ہیں تو تو گڑھوڑی ہو جاتی ہے mistakes genetic material میں اور mutation ہو جاتا ہے اور cancer ہو جاتا ہے abnormal growth ہو جاتی ہے tumors بن جاتے cancer کیا ہے میں نے کئی بار بتایا باہر سے نہیں ہوتی ہے cancer cancer body کے اندر ہی develop ہوتا cancer ایک disease سے سنا ہے وہ کچھ نہیں ہے cells کی بیماری cells کا reproduction اتنی تیزی سے ہونے لگتا ہے کہ ایک cell دوسرے cell کو mutation ہو گیا تو division بھی بہت سوش سمجھ کے بہت properly اور کوئی چیز دیکھئے اسی لئے کہہ رہے ہیں آپ کے cells اگر healthy ہیں تو آپ کی پوری body healthy ہے اور اگر آپ cells weak ہیں تو آپ کی پوری body weak ہے تو ہم اپنے cells کو strong کرنا ہے اور cells کے اندر پوری دنیا ہے cells کے اندر آپ نے دیکھا nucleus کے اندر آپ نے دیکھا اس کے اندر پھر chromosome پھر jeans پھر DNA پھر RNA بہت ساری چیز ہوتی تو اپنی cells کو strong کرنا ہے ہم کو junk food نہیں نہیں کھانا ہے ہم کو ایسا food کھانا ہے جس کو cells تک جو اس کو energy دے نہ کی cells کو weak کرے اور ان کا mutation ہو abnormal growth اگر cells کی ہو رہی ہے تو tumor کے form میں ہو جاتی ہے abnormal growth اگر cells کی ہو رہی ہے تو cancer ہوسکتا ہے یاد رکھے اور cancer ایک ایسی disease جو day by day بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں mouth کا cancer پیٹ کا cancer سر کا cancer مطلب آپ سمجھیں cancer ہونے کے بعد پھر کیا ہے you can't survive یہ کوئی میں آپ کو joke نہیں سنا رہا ہوں it is necessary that آپ اپنے cells کو healthy رکھیں strong رکھیں اور اور سب کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ دیکھیں میں نے آپ body کے اندر میں آپ کو لے گیا organ کے اندر لے گیا organ کے اندر پھر آپ cells کے اندر لے گیا cells کے اندر سے nucleus کے اندر لے گیا وہ ایک الگی پوری دنیا تھی تو آپ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے enzymes نکل رہے ہیں کس طرح organ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے hopes ہوگی یہ آپ لوگوں کو clear ہوگا اور اس کے بعد we will go for the next topic ٹھیک ہے